احادی مل کر کریں گے اور اتحادیوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن بطور پی ایم ایل ایم ہم اپنا موقف اس موقع پر پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی کل کی جو دھنکی امیز پیشکش ہے اس پر بات کرنے سے پہلے کچھ ماضی میں جانا اور جھانکنا ضروری ہے قوم جانتی ہے کہ جب موجودہ قومی اسملی کا پہلا اجلاس ہوا بقاعدہ تو قائد حضب اختلاف نے تمام تر جو رینگ کی گئی تھی اٹھارہ کے الیکشن میں اور جس طرح سہولت کاروں سے مل کے عمران خان صاحب کو الیکشن چوری کر کے دیا گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے مساک معیشت کی پیشکش کی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ملکی معیشت جو ہے اس کو مزید حچکولے نہیں ملنے چاہیے شہباز شریف صاحب کی مساک معیشت کی پیشکش کا جو کہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مزاک بنایا اس کا تماشا بنایا اور اس کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا اس کے بعد پونے چار برس وہ وفاق میں اکبران رہے فیٹف کے معاملے پہ اور دوسری حساس قانون سازی کے معاملے میں جب بھی ملکی مفاد کی بات آئی تو اس وقت کی اپوزیشن میں ہم نے قانون سازی میں حکومت سے تابن کیا لیکن ہر بار ہمیں تانے سننے پڑے ہر بار ہمیں این نارو کا تانہ دیا گیا حالانکہ یہ بچارے عمران خان این نارو دینے کے کبھی بھی قابل نہیں تھے مصوف کا حال یہ تھا اور نفرت ان کے اندر اتنی بھریوی تھی ہم نے بہت سے وزیراعظم دیکھے ہیں قومن اسیمبلی میں ہم میں سے بہت سوں کو دھائیاں گزر گئیں ہیں یہ پہلے وزیراعظم تھے جو نشستیں پھلان کر وزیراعظم کی سیٹ پہ آتے تھے تاکہ اپوزیشن والوں سے آئی کانٹیکٹ نہ ہو سلام دعا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پونے چار سال اس شخص نے نہ کسی سے سلام لی اور نہ کسی ایک طرف دیکھنا گوارا گیا ایک فرانیت تھی عجیب و غریب ایسی فرانیت ہم نے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ سنی تھی اس ملک میں مارشلہ لگانے والے بھی رہے ہیں انہوں نے سب کے ریکارڈ توڑ دیئے اور بہرحال ایک آئینی جمہوری تبدیلی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا دور ختم ہوا اور تب سے لے کے آج تک جتنی بھی سازشیں خان صاحب نے اور ان کے سہولت کاروں نے اور ان کے ساتھیوں نے کی ہیں اللہ کے فضل سے ایک ایک کر کے ناکام رہی ہیں اور جتنی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں وہ گیدر دھمکیاں ہی ثابت ہونا اور اس کی بنیادی وجہ کوئی ہماری مہارت نہیں ہے یہ قدرت کا وبال ہے جو شخص کسی کی پگڑی اچھا لے جان بوچ کر جھوٹ بولے خود نالائک بھی ہو کرپ بھی ہو اور ہر وہ برائی جو اس کے اپنے اندر موجود ہو اس کو بغیر کسی ثبوت کے اپنے مخالفین پر آئیت کرے وہ بہرحال قدرت کے غزب کا شکار ہوتا ہے اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی اور ان کے سہولت کار بھی مقافات عمل ہی کا شکار ہے جہاں تک بات ہے مذاکرات کی تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی غیر رسمی روابط ہمارے آپس میں ہوئے ہیں اور ایک سے زائد بار ہوئے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روابط بھی خود کرتے ہیں اور پھر شرماتے بھی ہیں بتاتے گئے اور بتانا گوہرہ بھی نہیں کرتے تو اس وقت بھی ہم نے ان کے دوستوں کو کہا تھا کہ آپ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو فیصلہ تو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ جائے گا لیکن مذاکرات دنیا میں کبھی مشروط نہیں ہوتے وہ تو نون سٹیٹر ہو جاتا ہے آپ پہلے شرط آئیت کرتے ہیں تو مذاکرات کس بات پہ کریں گے آپ آپ پہلے شرائط آئیت کرتے ہیں اور ان کے دوستوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی یہ صرف آپ کا ایجنڈا نہیں ہے اگر پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا پیپلز پارٹی اور اے این پی نے سب نے ملکے فیصلہ کیا تو ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا اور میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ ہمارے بعض اتحادیوں کو اس بات پر شدید تحفظات ہیں کہ ان سے بات نہیں کرنی اور کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ نہیں دینی ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل سیاست کا حصہ ہے مذاکرات سے پچیدہ مسائل کا حل نکلتا ہے اگلے دن رانا صلی اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کل ہی کیا بات میں نے بھی کی ہے اور بھی ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں لیکن ہر بات کرنے کیا کوئی صدیق کا ہے اور اگر عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں تو انہیں دو تین باتیں سمجھ آجانی چاہئے ہیں ایک تو دھنکیاں بوتان اور گالیاں اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے اس کے لیے مذاکرات کا محول بنانا پڑتا ہے دوسرے یہ کہ مذاکرات ان کی ضرورت ہیں ہماری نہیں ہیں تیسرے یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کے بعد ساتھی کہ پی ڈی ایم پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ہمارے باقی جو اتحادی ساتھی ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں تو یہ خامخیلی نکال دیں ہم نے کوئی پہلی بار الیکشن نہیں کرنا ہے ہم نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے سو اگر کوئی الیکشن آیا تو وہ ضرور لڑا جائے گا گزارش یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارے تعدیوں نے اجازت دی لیکن ہمارا یہ سوچا سمجھا وقف ہے کہ اسیمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں گورننس کے لیے بنتی ہیں توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں بنتی ہیں ہر اسیمبلی کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے یہ ہمارا آج کا موقف نہیں ہے تو چار ثوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈوینچر کرنا چاہتا ہے تو کر لیں ہم نے راستے میں رکافتیں کھڑی نہیں کرنی یہ وہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بادو پکڑ لیں گے انہیں روکنے کی کوشش کریں گے توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں ہم توڑنے کے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اسیمیہ توڑنا آسن عمل نہیں ہے یہ لوگوں کے ووٹ اور لوگوں کے دیئے وے منڈیٹ کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے یہ ملک اور قوم کا وقت توانائی ضائع کرنے کے مترادف ہے انتخابات وقت پر ہونے چاہیے ٹرانسپیڈنٹ ہونے چاہیے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسیمبلیہ اگر آپ نے توڑی خان صاحب تو بے آسرہ آپ نے ہونا ہے ہم نے نہیں ہونا کیونکہ دو صوبائی حکومتوں پر اور دو ریاستی حکومتوں پر آپ کا خرچہ چلتا ہے آپ لانگ بارس بھی اسی خرچے سے کرتے ہیں اپنے جل سے بھی وہی سے سجاتے ہیں اور اگر بھاگتے ہیں پتہ نہیں کس خوف کے تابے اور اسلام آباد نہیں آتے ہیں تو پناہ بھی جا کے جب شاور میں اور کبھی لاہور میں لیتے ہیں یا اپٹ آباد میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اچھی طرح سوچ لیں اگر آپ نے باتچیت کرنی ہے واقعتا تو یہ ڈراغا دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پھر آپ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے سیاست میں آپ رابطہ کریں ہم اس رابطے کو پی ڈی ایم کی ٹیبل پہ اور اتحادیوں کی ٹیبل پہ لے کے جائیں گے اور سنجیدہ بات کریں گے تو سنجیدہ جواب دیں گے لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ آئینی بہران پیدا کریں گے اور ہم سب آپ کو آئینی بہران پیدا کرنے دیں گے انشاءاللہ ملک میں کوئی آئینی بہران پیدا نہیں ہوگا اگر یہ اسیمبلیاں توڑیں گے تو جو اسیمبلیاں ٹوٹیں گی آئین اور قانون کے مطابق کورس فالو کیا جائے گا سندھ اسیمبلی موجود رہے گی انشاءاللہ بلوچستان کی اسیمبلی موجود رہے گی نیشنل اسیمبلی موجود رہے گی آخری بات رانہ صاحب نے بات کرنی اور بھی دوستوں نے ہر بار ان کا یہی کام ہے یہ اسیمبلیوں میں جاتے ہیں استیفے پھینکے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ہم ان کے استیفے اٹھا کے تو وہ لیے پھرتے ہیں بچائے پھرتے ہیں کہ یار ان کے استیفے آگئے ہیں ان کو پتہ نہیں سیاست کب آئے گی یہ لوگوں کے ووٹ کا مذاک اڑا رہے ہیں اور پھر ان کے استیفے ان کو واپس کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس بار بھی ہمیں یہ کرنا پڑے گا ابھی بھی ان کے استیفے لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں پہلے بھی یہی کام کرتے تھے تو میں ایران خان صاحب آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی جانب سے سنجیدگی اختیار کریں کچھ سیاسی تدبور اپنے اندر پیدا کریں کچھ گہرائی پیدا کریں تانے بوتان دے کے دھمکیاں دے کے جھوٹ بول کے سازش کر کے اور سہولت کاروں کے ساتھ مل کے یہ جو آپ کھیلتے رہے ہیں ایمپائر کے ساتھ مل کر آپ کہتے تھے میں کبھی نہیں کھیل آپ کھیلے یہ مشہ ایمپائر کے ساتھ مل کے ہیں سیاست میں تو آپ نے یہی گند کی ہے یہ گند نہیں چلے گا یہ پاکستان جو ہے کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے جامعے بات جو ہے وہ کر دی ہے اور یہی آج ہماری جماعت کی جو میٹنگ ہے اس میں امردی ڈیٹرشپ آف میاں شاہباز شیف صاحب وزیر اعظم صدق پاکستان مسلم لیل نور تو یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ہمارا کوئیشن لے گئے جیسا خان صاحب بھی آپ نے بتایا ہے اب صورت حال یہ ہے کہ اگر امران خان یا تریکل صاحب کی پیڑا دیف سے رابطہ ہوتا ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں یہ سمجھے جائے نور لیگ اور پیڈی ایم کی نماتے جو ہیں اگر وہاں سے سیریس بات آتی ہے یا سیریس بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو کیا آپ بیٹھ جائیں گے آپ ان کے ساتھ دیکھیں یہ بات خواہ صاحب نے بڑا کٹیگوریکلی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم سیاستدان ہیں اور سیاستدان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات سے کبھی بھی بیٹھنے سے انگاری نہیں ہوتے یہ بہت ایسا سیاستدان اس ملک پہ مسلط ہوا ہے بدقسمتی ہے اس ملک اور اس قوم کی کہ جس نے جس طرح سے بتایا گیا کہ پونے چار سال آپوزیشن کے ساتھ اس نے ہاتھ تک نہیں ملایا بلکہ ایک واقعہ خواہ صاحب کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جب پلواما کا واقعہ ہوا تھا آپ یقین کریں کہ تمام جماعتوں کے پانچ پانچ سینئر لوگ یعنی زرداری صاحب واسد ہے میاں شہباشی صاحب قائد اس میں اختلاف واسد ہے تمام جماعتوں کے لوگ یہ جو آئی کہ مولانا صد بحمود ڈیڑھ گھنٹا اس کا انتظار کیا اس بریفنگ کے لیے جو بریفنگ کے لیے بلایا تھا آرمی کی لیڈرشپ نے اور آرمی چیف اس وقت جو فارمر آرمی چیف کمر جبید باجوا صاحب تھے وہ اس کی منت کرتے رہے کہ بھئی ساری اپوزیشن آگے بیٹھی ہے یہ بریفنگ جو ہے وہ آپ کی صدارت میں ہونی ہے ہم نے بریف کرنا ہے یہ قومی یکجہتی کا میسج جائے گا پوری دنیا میں تو آپ میربانی کریں آپ چلیں جنہوں نے کہا کہ نو میں نہیں جاؤں گا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تو یہ اس کا رویہ رہا ہے تو اس کے باوجود ہماری طرف سے یہ کہنا کہ یہ دمکی امیز جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ مذاکرات کی آفر نہ کریں اس نے دمکیاں دے کے دیکھ لیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے دمکیاں دے کے ان کو بلیک میل کر کے ان کو گالیاں دے کے ان سے الیکشن کی ڈیٹ دینا چاہتا تھا نہیں لے سکا اگر یہ انہی طور طریقوں سے ہم سے چاہتا ہے کہ مذاکرات کر کے کوئی ڈیٹ لے تو نہیں لے سکے گا یہ جو ایک سیاسی طریقہ ہے اس کے مطابق یہ آئے اور وہ معاملہ جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے اور پی ڈی ایم جو فیصہ کرے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک سب لگتا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے آگیا وہ کیسے سیاسی طور پہ آئے نہیں 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 یہ اونٹ نہیں پہاڑ کے نیچے آیا یہ مثال اگر آپ نے دینی ہے تو وہ مثال وہ بنتی ہے کہ وہ مرسیدہ منڈا چل گیا نا کوتھے تھے تو کہنے لگا ماں لگا چھال مار اور دی ماں پہ وہ بین پر آپ منتہ کن کرنا نا 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 تو نیچے آجا انہوں نے کہا نہیں میں تھی چھال مار دی کوئی آدمی وہاں سے گزرا تھا اس نے انہوں سب کو اسے ایک ساتھ پر کہا مارو چاند تو اس نے کہا یہ ہمارے گھر کی بات ہے تو آپ بیچ میں کھن پتل دے گا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اس نے دو ہزار چودہ سے ہر بات پہ دھمکی میں آ رہا ہوں میں یہ کر دوں گا میں اسلام آباد بند کر دوں گا میں آپ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ یعنی بالعموم دو ہزار چودہ سے اور بالخصوص پچیس مئی دو ہزار بائیس ہے یہ اسی کام پہ وہ لگا ہوا ہے اب ہم بھی اس بات پہ ہیں کہ تم نے جو چھلانگ لگا نہیں نہیں لگا صدر صاحب بائیس ہے بائیس ہے بائیس ہے پاکستان مفصولی دیکھنے کہ جیب مزاد کرات کی اپنا آئیس ستا آپ کو ریچہ مزا کرتا ہے